بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہاریہ کپاس میں جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے جو ہم قبل از اگاؤ سپری کرتے ہیں یعنی پری امرجنس ہربی سائٹ کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اگیتی کپاس میں جو ٹرپل جین اقسام ہے وہی کاشت کرنی ہے یعنی جین کے اندر گلائفوسیٹ ٹارنس بھی موجود ہے اور گلابی سنڈی کے خلاف بھی ریزسٹنس رکھتی ہیں لیکن ہمارے بہت سارے دوست یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ بعد میں گلائفوسیٹ کا سپری کرنا ہے لہٰذا جو چوبیس گھنٹے والا سپری ہوتا ہے جو پری امرجنس سپری ہوتا ہے وہ سکپ کر دیتے ہیں اگر تو جڑی بوٹیوں کا کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو اس کیت میں پھر تو کوئی خاص فارق نہیں پڑتا پری امرجنس سپری کرنے سے یا نہ کرنے سے لیکن عموما جہاں پر زیادہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر پھر بعد میں آپ کو گلائفوسیٹ کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے بہت دفعہ دو دفعہ سپری کرنا پڑ جاتا ہے جس سے فصل خاصی دباؤ میں آ جاتی ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اگر پری امرجنس سپری کر لیں گے تو بہت ساری جڑی بوٹیاں جو اس سے کنٹرول ہو سکتی ہیں ان سے تو جان چھوٹ جائے گی اس کے بعد جو تھوڑا بہت اگیں گی ان کو ایک مناسب مقدار میں گلائفوسیٹ سپری کرنے سے آپ کنٹرول کر لیں گے جس سے کیا ہوگا فصل کے اوپر سٹریس بھی نہیں آئے گی اور شروع سے ہی آپ کی فصل جڑی بوٹیوں سے پاک رہے گی یعنی اگر آپ نے بیس پچیس دن بعد یا تیس دن بعد جا کے گلائفوسیٹ کا سپری کرنا ہے تو ان پچیس تیس دنوں کے اندر جڑی بوٹیاں اچھی خاصی اگاتی ہیں آپ ظاہرہ فصل کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں تو اس میں آپ مختلف کمبینیشن استعمال کر سکتے ہیں زیادہ اچھے ریزارٹ جو ملتے ہیں وہ ایس میٹولا کلور اور پینڈی میتھلین کے جو مکسچر ہے یا خود بنا لیں یا مارکیٹ سے بنے بنائیں مل جاتے ہیں اگر آپ اکیلی پینڈی میتھلین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک لیٹر سے لے کر ساڑھے بارہ سو ایمل تیرہ سو ایمل تک آپ فی سو لیٹر پانی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایس میٹولا کلور یعنی ڈوال گولڈ آٹھ سو میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی اگر اکیلہ میٹولا کلور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آٹھ سو ایمل فی سو لیٹر پانی اس کے علاوہ میٹولا کلور پلس پینڈی میتھلین کا مکسچر ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر یہ 900 میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی سفارش کیا جاتا ہے ایس میٹولا کلور پلس پینڈی میتھلین کا بھی مکسچر مل جاتا ہے یہ بھی 900 میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی سفارش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسیٹو کلور پلس پینڈی میتھلین یہ مکسچر بھی مل جاتے ہیں مگر اسیٹو کلور اور پینڈی میتھلین کا جو مکسچر ہے اسے آپ آخری نمبر پر رکھیں تو بہتر ہے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اسمیٹولا کلور اور پینڈی میتھلین کا جو مکسچر ہے وہ استعمال کریں اگر آپ کے فصل میں ڈیلا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے تو پھر اکیلی پینڈی میتھلین ہی بہت اچھے ریزارٹس دیتی ہے لیکن اگر ڈیلے کا کنٹرول چاہتے ہیں تو پھر آپ اکیلی اسمیٹولا کلور بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر مکسچر استعمال کر لیں گے اسمیٹولا کلور اور پینڈی میتھلین کا تو اسے اور زیادہ اچھے ریزارٹس ملتے ہیں اب یہ چوبیس گھنٹے والی کیا سائنس ہے چوبیس گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے صبح دس بجے چوبہ لگایا ہے تو اگلے دن صبح دس بجے آپ سپریئے شروع کر دیں بے شک یہ مختلف زمینوں میں ویسے مختلف ہوتا ہے کہ جب وہ کھیلیوں کے اندر زمین پانی جذب کر جاتی ہے اس وقت آپ سپریئے کریں لے کہ کیونکہ تیمپریچر زیادہ ہے تو ذرا جلدی پانی جذب کرنا اور بیج کے اگاؤں کا جلدی سٹارٹ ہو جانا یہ رسک ہوتا ہے اسی لئے زیادہ سفارش کیا جاتا ہے کہ چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے سپریئے کر لینا ہے اس گرم موسم میں اور آپ نے نوزل بھی وہی لگانی ہے جو پری امرجنس ہربی سائیڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے فلاڈ جیٹ یا ڈیفلیکٹر نوزل